موسیقی بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو بناتے ہوئے کافی زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہے ایک انتہائی انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ممکن ہے وہ خبر آپ نے سن بھی لی ہوئی لیکن اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اگرچہ اس خبر کے حوالے سے میرے پاس بے شمار ویڈیوز ہیں لیکن چونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہے اور اس کے مطابق میں وہ ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ ویڈیوز کوئی بھی کوئی بھی کمزور دل انسان نہیں دیکھ سکتا اور معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ چار پانچ دنوں سے آپ کے علم ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات خاص طور پر مری اور گلیات میں شدید برف باری ہو رہی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بعض علاقوں میں پانچ سے چھے فٹ تک برف پڑ چکی ہے اور متدد گاڑیاں برفوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں برفانی تودوں کی ذات میں آئی ہیں برفانی تودوں کی وجہ سے گلیات کی سڑکیں بن ہیں مری میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد نے دورہ کیا وزٹ کیا سیاہ وہاں پر آئے وہاں پر مناسب سہولیات نہیں تھی گاڑیاں پھنس گئیں پیٹرول ختم ہو گئے سڑکیں بلاک ہو گئیں اور آج بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گلیات کا وزٹ کر کے وزٹ کیا میری تو مجبوری تھی میں کورج کے لیے وہاں پر گیا تھا وہاں پر حالات جو میں نے دیکھے ہیں وہ بیک گراؤن میں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں ابھی بھی لوگ بڑی تعداد میں وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اگرچہ پولیس والے مقامی لوگوں کے علاوہ یا میڈیا کے علاوہ لوگوں کو سیاہوں کو وہاں پر نہیں چھوڑے لیکن جو سیاہوں اس علاقے میں موجود ہیں چھٹے چھٹے بچوں کے ساتھ معصوم شیرخار بچوں کے ساتھ لوگ وہاں پر گئے ہوں ہیں اپنے بوڑے والدین کے ساتھ وہاں پر گئے ہوں ہیں اب اس کو آپ دانشمندی کہیں گے یا بے وکوفی کہیں گے کہ آپ خود موت کے موہ میں جانا چاہ رہے ہیں اپنے والدین اور چھوٹے بچوں کے ہمراہ بارحال افسوس ناک خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات صرف ایک رات کے دوران مری اور گرد و نواہ میں کلڈنہ ہے یا اس کے گرد و نواہی جو علاقے ہیں وہاں پر فیملیز دوست سیروسیات کی غر سے گئے اور لقمہ اجل بن گے اب تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق اکیس افراد اور جو مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق سولہ سے انیس افراد جو ہیں وہ گزشتہ رات برفباری میں پھسنے کی وجہ سے اپنی گاڑیوں میں جانبہاک ہوگے لقمہ اجل بن گے اب برسیت مسلمان ہمارا یہ بھی امان ہے کہ موت اپنی طرف بلاتی ہے لیکن برسیت مسلمان ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے اسلام مت لگائیں چار پانچ دنوں سے مختلف ادارے خاص طور پر گلیات کا ترقیاتی ادارہ جیسے گلیات اتھارٹی کہتے ہیں وہ عوام سے اپیل پہ اپیل کر رہا ہے کہ خطرناک موسم برپاری کے موسم میں سیاہ ان علاقوں میں آنے سے گریز کریں اب یہ پہاڑی علاقے ہیں برفانی علاقے ہیں برپوش علاقے ہیں سیاہوں کے پاس گاڑیاں ایسی نہیں ہوتیں کہ وہ ان گاڑیوں میں مناسب طریقے سے سفر کر سکیں فیور ویل ڈرائیو گاڑیاں نہیں ہوتیں پناڑی لوگ ہیں باری علاقے میں گاڑی یا برفباری میں گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے بارہ یہ اب ایسی دردناک قسم کی ویڈیوز ہیں اب یقین کیجئے میرے جیسا انسان جس نے بہت سے بم دھماکے دیکھے ہیں بہت سے آقسات واقعات دیکھے ہیں میں بھی وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا معصوم بچے گاڑیوں میں مردہ حالت میں صبح پائے گے مقامی لوگوں نے ان کی لاشیں نکالی ہیں ایک ہی فیملی کے چار افراد دوسری فیملی کے چار افراد آٹھ دوست ایک گاڑی میں اور میری جو ریسکیو ون 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 اتارٹی کے جو ڈریکٹر جنرل ریسکیو ون 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 جو ڈسٹرک امرجنسی آفیسر ہیں امران خان میری جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ ٹھنڈ سے مرے ہو ان لوگوں نے رات کو گاڑیاں سٹارٹ کی ہیں اور ہیٹر آن کیا ہے شیشے چڑھا دیئے ہیں ان کو آہستہ آہستہ غنود کی آئی ہے اور گاڑیوں کے اندر ہیٹر کی وجہ سے ایک زہریلی گیس کاربن مونو ایکسائیڈ جیسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہے اس گیس کی وجہ سے ان کی امواد ہوئی ہیں کیونکہ جتنے لوگوں کی لاشیں اللہ معاف کرے میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز دیکھی ہیں ان سب نے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے تین تین جرامے پہنے ہوئے تھیں گرم جوتے پہنے ہوئے تھیں شالیں تھیں سویٹر تھیں جیکٹس تھیں سر پہ ٹوپیاں تھیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بڑی مشکل سے رسکیو آپریشن جو ہے ان کو وہاں سے نکالا گیا ابھی بھی رسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن ہمارے لوگ ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو جانے سے روک رہی ہے اس کے باوجود لوگ پولیس سے بحث کر رہے ہیں پھر ہی ہمیں آگے جانے دیکھیں یہ اور اب بھی کچھ نہ کچھ لوگ خدا جانے کہاں سے وہ وہاں پر آئے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ پکنک ہے اب خود سوچیں اکیس افراد یا بیس یا انیس یا سولہ سولہ تو کنفارم ہے انیس کا بھی کہا جا رہا ہے اگر سولہ افراد بھی برپاری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں پر وہ جا رہے ہیں اب اس ساری سیچویشن میں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک آپ لوگوں کے پاس یہ میسج پہنچے کہ بھائی خدا کا باستہ ہے خدا کا باستہ ہے پہلے اپنی زندگی جان اپنے بچوں کی اپنے اہل خانہ کی جان آپ کو عزیز ہونی چاہیے اس کو ایسی شدید موسمی حالات میں آپ انجائے کرنے جاتے ہیں انجائے کرنے گئے ہیں جو لوگ اب دیکھیں نا موت کے موہ میں چلے گئے آج ان کے گھروں میں خاندان میں کیا کوہرام بپا ہوگا کس حالت میں وہ مردہ پائے گئے گھروں سے پکنک کے لیے آئے تھے سیرو تفریق کے لیے آئے تھے باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے لہٰذا میری آپ سے دس بستہ درخواست ہے کہ خدا رہا ان علاقوں میں جب تک آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے چین والے ٹائر نہیں ہے فور ویل ڈرائیب گاڑی نہیں ہے آپ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہیں اس علاقے میں نہ آئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان علاقوں میں آتے بھی ہیں تو آپ اپنے ساتھ انتہائی گرم لباس رکھیں گاڑی میں پیٹرول سی این جی پر نہ آئیں ان علاقوں میں گاڑی میں پیٹرول کی مناسب مقدار رکھیں ایکسٹرا پیٹرول گاڑی میں رکھیں گاڑی میں خراب ہونے کی صورت میں وہاں پہ ظاہر ہے موبائل کے سگنل نہیں ہے انٹرنیٹ کے سگنل نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے خدا نخواستہ اگر آپ تو رات گاڑی میں گزارنا ہی پڑتی ہے تو گاڑی کا انجن سٹارٹ کر کے اس میں سویں مت اپنے آپ کو جگائے رکھیں ڈرائی فروٹ ساتھ رکھیں چنے ساتھ رکھیں جتنا بھی ڈرائی فروٹ آپ اپنے ساتھ رکھیں کہ اس سے آپ کی پروٹین لیولز میں اضافہ ہوتا ہے یہ میں ماہرین سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یا بتا رہا ہوں اپنے ساتھ تھرمس میں گرم دودھ رکھیں گرم کہوہ رکھیں آپ کی بارڈی کا ٹیمپریچر داکہ گرم ہو بتایا یہ گیا ہے کہ جب اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ سے آپ کی بارڈی کا ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے تو آپ کو ہائپو تھرمیاں یعنی ٹھٹرنے کی کنڈیشن میں آپ چلے جاتے ہیں آپ کا خون آپ کی شریعانوں میں منجمت ہو جاتا ہے دل کو خون کی سپلائی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے اسی طرح جس طرح شدیر سردی میں پائپوں میں پانی جم جاتا ہے آپ کی شریعانوں میں خون جم جاتا ہے اور بالاخر وہی نتیجہ ہوتا ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی کی بات ہے میں ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کے لوائکین کے لئے دعا گو ہوں وہ جو لوگ جو مر گئے ہیں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کے لوائکین کو صبر جمیل عطا فرمائے آپ یقین کیجئے کہ میں آپ سے یہی ترخواست کروں گا کہ پلیز میری اس ویڈیو کو فارورڈ کریں اگر کسی ایک شخص کا ذہن کل سکتے ایک شخص کو سمجھ آسکتی ایک شخص کی جان بجتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے لئے اور آپ کے لئے اس سے بڑا کار سباب اور کوئی نہیں ہو سکتا فیلالہ جی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا پس